ختم کر دے اللہ پاکہ آپ کے تمام سگرہ کبیرہ مراہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وزیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند ربالہ وزیفہ ہے آپ نے وزیفہ آپ کے ساتھ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ سے کوئی روٹ گیا ہے ناراض ہو گیا ہے یا کسی سے چاہت رکھتے ہیں یا مخبت رکھتے ہیں لیکن یہ بہن بھائی آپ کے پاس نہیں آ سکتا تو یہ اس نایاب وزیفہ کو کر کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں ایک نمبر ایک اس وزیفہ کا غلط استعمال نہ کیا جائے اگر آپ اس وزیفہ کا غلط استعمال کرتے ہو تو پھر اس کے آپ خود جو ہے ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ بلاسمن کیجئے گا تو پھر اس کا فیض آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ نے کرنا کیا ہے جمعہ والے دن کرنا کیا ہے جمعہ والے دن صرف اور صرف 33 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے جمعہ کے نماز آپ پڑھ لیجئے گا نماز پڑھ کے جب آپ آئیں گے تب آپ نے یہ جو سورہ ہے یہ پڑھنی ہے اور ایک اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا اگر آپ کو شوہر ناراض ہے خواہ دین کے لئے ہے اور اگر بھائی کے لئے کوئی اگر اس کی بیوی ناراض ہے یا کوئی ایسا مزتا ہے تو سورہ قریش لکھ کر آپ کاغل سونسا ہے اس کے تکیہ میں رکھتے ہیں یا پھر آپ کو تکیہ پر دم کرتے ہیں تاکہ وہ اس تکیہ پر سور سکے تو انشاءاللہ جیسے ہی سوئے گا اس کے ذہن سے آپ کے لئے جتنی بھی خرابی اور جتنا بھی اس قسم کا مسئلہ ہوگا وہ تمام کا تمام ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو کامیابی وکامرانیت فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ عمل لازمین کیجئے گا بہت نایاب عمل ہے ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا اگر آپ کا کوئی چاہنے والا ناراض ہے یا وہ پریشان ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ اس پر کوئی توفہ بھیج سکتے ہو یا اس پر توفہ وہ مل سکتا ہے تو پھر آپ نے وہ توفہ آپ اس کو بھیجو سب سے پہلے اس کے پر سوری کوئش جو انہیں سرحان نے بتایا ہے ویسے آپ پڑھ کر اس کے پر دم کرو اور پھر اس کو وہ توفہ بھیجو تو انشاءاللہ وہ ضرور اور جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی وہ آپ کے ساتھ روئیہ اختیار کرے گا اور فورا آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ سے معذرت اور ملامت کرے گا یہ بہت نایاب وزیفہ اس کی قدر کیجئے گا اور اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو ضرور شیئر کریں لازمان شیئر کریں ای میل ڈسرپشن میں ای میل ہے وہاں پر آپ جائیں اور ای میل حاضر کر سکتے ہیں نمبر دو اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو آپ کمرس پرکس میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ضرور مدد اور رہنمائی کی جائے گی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پر پاپو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سے سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو نہیں سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی اپنے کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محمدت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی پھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا فرض نبھائیں